نمشکار ساتھیوں میں ہوں ڈاکٹر آنند بھاردواج آپ کا جانا پہچانا واستو کنسلٹینٹ اور آپ اپنا خاص کارکرم دیکھ رہے ہیں جس میں آپ سے بات کرتا ہوں میں کسی نئے ٹاپک پر اور آپ کو بتاتا ہوں کسی بھی چیز کی واستو کی باری کیا ساتھیوں اگر آپ ایک فلیٹ میں رہتے ہیں یا ایک فلیٹ پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو میرا یہ ویڈیو ڈیفنیٹلی آپ کے لیے ایک آئی اپنر ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ فلیٹ پر واسطو کیسے اپلائی ہوتا ہے تو اس ویڈیو پر چلتے رہیے میرے ساتھ دیکھی آخیر تک نمشکار ساتھیوں میں ہوں ڈاکٹر آنند بھاردواج آپ کا جانا پہچانا واستو کنسلٹینٹ اور جیسا میں آپ سے کہا تھا کہ آج ہم بات کریں گے فلیٹ کے واسطو کے بارے میں ساتھیوں فلیٹ اور اپارٹمنٹ کا واسطو کا جہاں سوال آتا ہے بڑے بڑے واسطو والے وہاں پر ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں اور آپ نے ایسا بھی سنا ہوگا بہت بار کہ جب واسطو کنسلٹینٹ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا فلیٹ یا اپنا اپارٹمنٹ چیک کرونا ہے واسطو کے پانٹ اگر سے اوڈٹ کرونا چاہتے ہیں واسطو کا تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے بہت بار تو کہتے ہیں کہ سر واسطو کی جو ہے واسطو تو اپلائیڈ ہی نہیں ہوتا کبھی بھی فلیٹ کے اوپر تو اپلائیڈ نہیں ہوتا یہ تو صرف کوٹھی پر اپلائیڈ ہوتا ہے مکان کے اوپر ہوتا ہے یہ تو فلیٹ پر تو اپلائیڈ نہیں ہوتا ایسا کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہاں جانے کے بعد ان کو ملتی ہے بہت بڑی کمپلیکیشن دو کونے بڑے میں تین کٹے ہوئے ہیں ایک آگے بڑھا ہوا ایک پیچھے اٹھا ہوا انٹر کرتے ہیں وہاں پر مل جاتا ہے ٹوائلٹ گھوم جاتا سارا واسطو ان کا اور پریشان ہو جاتے ہیں ہم کیا بتائیں کیا کریں اس میں کیونکہ وہاں پر کچھ بھی پوسیبل تو ہے نہیں کوریکشن تو وہاں پوسیبل ہے نہیں اس لیے فلیٹ کا واسطو کے جب نام آتا ہے تو فلیٹ کا واسطو کا نام آتے ہی جائے بڑے بڑے واسطو والوں کے چھکے چھوڑ جاتے ہیں پسینٹ چھوڑ جاتے ہیں اور ملا کر دیتے ہیں کہ یہاں تو واسطو اپلیکیبل نہیں ہے بہت کومن سا سنٹنس ہے کہ واسطو والوں نے کہا کہ فلیٹ اپارٹمنٹ میں تو واسطو اپلائیڈ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا زرہ بتائیے تو سلی مجھے آپ کیا وہاں پر ہوا نہیں ہے کیا وہاں پر پانی نہیں ہے کیا دھوپ نہیں آتی کیا بارش وہاں پر چھنٹے نہیں پڑتے وہاں پر کونسی ارجہ ایسی ہے جو کہ کوٹھی میں ہوتی اور وہاں پر نہیں ہوتی زرہ سوچئے جب ہر ارجہ وہ ملتی ہے وہ کوٹھی وہی ارجہ ہیں وہ سب کی سب ارجہ ہیں ہمیں نیچل انرجی ہمیں سب کی سب جائیں فلات میں بھی ملتی ہیں طور کیوں نہیں واسطو وہاں پر اپلائی ہوتا کیا وہاں پر واستو کا جو فنڈامینٹر ہے وہاں پر اپلائی نہیں ہونا چاہی کیا وہاں پر مالکنی اور انٹرس آپ کے پاس صحیح جگہ پر نہیں ہونے چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے ساتھیوں فلیٹس پر اپارٹمنٹس کے بیلڈر فلور کے اوپر واسطو پوری طرح سے اپلیکیبل ہوتا ہے واسطو پوری طرح سے اپلائیڈ ہوتا ہے اور اب کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بہت بار یہ ایسا کرتے ہیں کہ فلیٹ کا جہاں واسطو آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہی والا واسطو چپکانے کی کوشش کرتے ہیں جو واسطو لوگوں نے پڑھا ہے جو بکس میں پڑھا ہے آپ نے جو انٹرنیٹ پہ پڑھا ہے ایک ہی واسطو کا گانا گاتے رہتے ہیں ایس پیسنگ لے لو نورت پیسنگ لے لو اگر نورت پیسنگ آپ نے مکان پلوٹ لے لی یا جگہ لے لی تو آپ کی لوٹری کھل جائے گی سمجھو کہ دیو درلب ہوتا ہے نورت پیسنگ ساتھیوں کیا ایسا فلیٹ کے کیس میں بھی ہوتا ہے نہیں فلیٹ کا کیس جو آتا ہے فلیٹ کے معاملے میں کوٹی کے معاملے میں دونوں میں واسطو بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اب اگر آپ نے ایک فلیٹ پرچیز کرنا ہے تو اور دشاپ کو دیکھنی ہے اور آپ نے بائی چانس ایس پیسنگ نورت فیسنگ اگر فلیٹ آپ نے لے لیا تو آپ ایک بات مان لینا آپ کو ارجائیں ملنے والے ہیں جس اچھی ارجائی کی جس پوزیٹیو انرجی کی واسطو میں ہم بات کرتے ہیں ساتھیوں وہ آپ کو نورت اس والے فلیٹ سے نہیں ملے گی کیوں کیونکہ نورت اس میں تو آپ کو کیا ملے گا وہاں پر لفٹ لاؤ بھی ہے پوری کی پوری لاؤ بھی تو بند ہوئی پڑی ہے سامنے دوسرے کا فلیٹ ہے وہ پورا کا پورا وہاں سے کوئی انرجی نہیں آ رہی ہوا پانے دھوپ انرجی کچھ نہیں آ رہی وہاں سے آپ کو اگر انرجی ملنی ہے کسی بھی فلیٹ میں کسی بھی اپارٹمنٹ میں وہ ساتھیوں آپ کو ملنی ہے ساؤ سے یا ویس سے اگر نورت ہی سپیسنگ ہے تو اور جبکہ واسطو میں ہم کہتے ہیں کہ ساؤ اور ویس کی جو وائیبریشنز ہوتی ہیں دھوپ ہوتی ہے انرجی ہوتی ہے ہوا لائٹ وہاں کی جائے وہ نیگٹیو مانے جاتی ہے تو آپ نے کیا پا لیا اگر اس تھم رول کو جو واسطو کا آپ نے پڑھا تھا اگر اس کو وہیں پر اپلائی کر دیا آپ نے کوٹھی والے مکان والے تیڈیشنل واسطو کے اپلائی کر دیا تو وہاں پر آپ کے ساتھ میں کچھ بہت اچھا ریلٹ ملنے والا آپ کو نہیں ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ واسطو شاستو جو بناتا یہ ہمارا پانچ جار سال پہلے بناتا ساتھیوں 5000 years back تب تو ایک ہی فلور ہوا کرتا تھا دو فلور تین فلور بھی نہیں ہوا کرتے تھے لیفٹ نہیں ہوا کرتی تھی سیڈی ہوتی تھی لیکن وہ لکڑی کی سیڈی ہوا کرتی تھی چڑھنے کے لیے چھت پہ جانے کے لیے کوئی لمبی چوڑی بڑی 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 بیلڈنگ نہیں ہوا کرتی تھی سب سے بڑا جو ملٹی سٹوری بیلڈنگ بنی تھی وہ 1927 میں بنی تھی یوکے میں 1927 سے پہلے کوئی بھی ملٹی سٹوری بیلڈنگ نہیں بنی کوئی اپارٹمنٹ کوئی فلیٹس نہیں بنے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واسطو کے رول پانچ جار سال پہلے لکھے گئے وہ ان فلیٹ کے اوپر اپلیکیبل ہے ہی نہیں اس طرح سے جس طرح سے بتائے گئے تھے ہاں جہاں تک اندر کی بات ہے انٹیرر کی بات ہے تو وہاں پر واسطو کے وہ رول اپلائی ہوتے ہیں جو کی ہمارے ویدک واسطو شاستر میں لکھے گئے ہیں فار اگزامپل آپ کو بیڈروم ساؤت ویسٹ میں ہونا چاہیے آپ کی کچن ساؤتیس میں ہونے چاہیے نہیں ہوتی ساؤتیس میں کچن تو نارت ویسٹ میں بن جائے اور آپ کے جو واشروم ہے وہ بھی نارت ویسٹ میں ہو ساؤت کے میڈل میں ہو یہ سارے صدحانت وہاں پر اپلائی کرتے ہیں اب آپ کے من میں یہ آرہ ہوگا بیچار کہ بھارتوہ جی یہ بتاؤ اگر ہمیں نارت ویسٹ فیسنگ فیلیٹ نہ لیں تو ہم کون سی فیسنگ لیں ساؤتیس کوئی بھی فیلیٹ لے لو کوئی بھی فیسنگ لے لو آپ لیکن دھیان یہ کرنا ہے کہ ہر فیسنگ جو بھی آپ لیتے ہیں چاہے ساؤت ویسٹ فیسنگ ہو چاہے نارت ویسٹ فیسنگ ہو ویسٹ فیسنگ ہو ساؤت فیسنگ ہو آپ کی جو بالکنی ہیں بڑی بڑی جو ونڈو بنتی ہیں ٹرانسپیرنسی بنتی ہیں آپ کی جو بالکنی اور بڑی ونڈو جہاں سے آپ کو جو ہے نظارہ دکھائی پڑتا ہے سارے آس پاس کی سراؤنڈنگ دکھائی پڑتی ہے گرینڈے دکھائی پڑتی ہے اور آس پاس کی بیلڈنگ دکھائی پڑتی ہے وہاں سے آپ کو انرجی ملتی ہے وہ ہونی چاہیے نارت میں یا ایسٹ میں یا نارت اور ایسٹ دونوں میں ہونی چاہیے وہ تب ہی ہوگی جب آپ کی انٹرنس ساؤتیس میں ہوگی نارت ویسٹ میں ہوگی ویسٹ میں ہوگی ساؤت میں ہوگی ساؤت ویسٹ کو پھر بھی آوائیڈ کریں جبکہ ساؤت ویسٹ کا جو ہے علاج ہو جاتا ہے رام سے کوئی ریمیڈی کوئی مشکل نہیں ہوتی اب آپ نے اگر ویسٹ فیسنگ لیا یا ساؤت فیسنگ لیا کوئی فلیٹ یا اپارٹمنٹ لیا تو کیا ایسا ہے کہ آپ کو جو ہے ٹھیک ہے بہت اچھی آپ کو انرڈیس ملیں گے سوری دیوتا صوبہ صوبہ آپ کی بالکنی سے آ جائیں گے سورج کی دوپ آئے گی آپ کو تھنڈی ہوا ملے گی نارت سے سب کچھ تو ٹھیک ہو گیا لیکن انٹرنس آپ کی نیگیٹیو ہوگی ساؤتیوں اگر آپ کی انٹرنس نیگیٹیو ہو جاتی ہے ساؤت میں ہو جاتی ہے ویسٹ میں نارت ویسٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس کی ریمیڈی کریں بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ جائے زمین کے اندر تھریس ہورٹ کے اندر دہلی کے اندر ایک باریک سی کوپر وائر یا سلور وائر دبا دیں ایک بندنوار اوپر لگا دیں جس کو ہم ہنگنگ کہتے ہیں ڈور ہنگنگ کہتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بھی اپنے کوئی ریلیجیس سیمبل وہاں پر سواستی اوہ یا جس دھرم کو مانتے ہیں وہاں پر سیمبل لگائیں تو انٹرس کی پوری پوری ریمیڈی ہو جاتی ہے آج کی ڈیٹ میں ساتھیوں بہت سارے فلیٹس ایسے ہوتے ہیں جو کی انٹی واسطو بنے ہوتے ہیں لیکن لوگ اس میں ایش کرتے ہیں بہت اچھا رہتا ہے کوئی کوئی فلیٹ ایسا ہوتا ہے کافی کچھ واسطو سے بنا ہوتا ہے لیکن اس کندر جہے سکھ نہیں ملتا اس کو چیک کرانے کے لئے اس میں ہوتا کیا یہاں بھی انرجی کا ہنڈا کام کرتا ہے وائیبریشنز انرجی جس جگہ کی انرجی ویک ہوگی جس جگہ کی انرجی 9300 یونڈ سے بھی کم ہوگی وہاں پر کبھی بھی سکھ نہیں ملتا وہاں پرولم آتی ہے اس لئے ارث کی انرجی کو چیک کرنا آس پاس کے وائیبریشن کو چیک کرنا ہارڈ وائیبریشن چیک کرنا سوٹ وائیبریشن چیک کرنا ڈیفرنٹ طرح ان سب باتوں کو اگر اپنے دھیان میں آپ رکھتے ہیں اور اپنے فلیٹ کو لیتے ہیں تو کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے اس واسطو کے پیچھے مت پڑو جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جو لکھا ہوا ہے ہمارے انٹرنیٹ کے اوپر اس پر تو وہی لکھا ہوا ہے کہ east facing لے لو north facing لے لو تیسری بات وہاں پر کچھ نہیں ہے south facing کو سب سے گلت بتایا گیا جبکہ ایسا ہوتا بھی نہیں میری بہت ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی south facing کا میں نے جو فنڈا بتایا ہے سارا بہم آپ کے مند سے نکالا ہوا ہے اب اگر انرجیز اچھی ہیں تو وہاں پر آپ کو اچھی انرجی کے ساتھ آپ کو اچھی لائف ملے گی بچوں کے ایجوکیشن اچھی ہوگی ہاں رہی بات ٹوائلٹ کی اگر ٹوائلٹ سہی ٹکانے پر نہیں ہے تو آپ کو اس کی بھی ریمیڈی کرنی پڑے گی آج کی ڈیٹ میں ہر چیز کی ریمیڈی ہے آپ کو توڑ پڑ نہیں کرنی آپ کو ہیٹیں نہیں ہٹانی وہاں سے ایک ہٹ نہیں توڑ نہیں آپ نے کوئی مہگا سمان تنتر منتر یہ انتر کہیں سے نہیں لانا آپ کو آپ ہوم ریمیڈی سے ٹھیک کر سکتے ہیں سمپل سمپل میتھرڈ ہوتے ہیں لیکن جب آپ فلیٹ یا اپارٹمنٹ پر چیز کر رہے ہیں بیٹر فلور پر چیز کر رہے ہیں تو دھیان سے یہ دیکھ لینا بہت زیادہ ویلیو ساتھیوں اس کی نہیں ہیں کیونکہ آپ کو سکھ چاہیے تو آپ کو پوزیٹیو انرجی چاہیے امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور لوگوں سے بتائیں کہ ہاں بھارتوہ جنہیں ایک ویڈیو ڈالا ہے یوٹیوب پر جو کی اپارٹمنٹ کے بارے میں فلیٹس کے بارے میں اور بالکل ڈیفرنٹ ہے اور اس میں پورا پورا سائنٹیفک فنڈا پورے پورے ہم نے لوجیکل ایکسپلینیشنز میں دیا وہ ہے کہ کیا اپلائی کرتا ہے وہاں پر کیا نہیں کرتا اگلے ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی کسی اچھے ٹوپک کے لیے اور وہاں سے آپ سے پھر چلیں گے ساتھ میں اور تب تک کے لیے دے ہمیں آپ اجازت نمشکار دھنیباد تینکیو بری مچ ٹیک کیئر